نمسکار ویورس میں ہوں عمیش دیو گن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ کا سب سے بھروسے منتکار اکرام یہ دیشہ ہے مارا لوگ سبا چناف کے قریب تین مہینے بعد راجیوں میں ویدھان سبا چناف والا ایکشن شروع ہو گیا ہے کشمیر سے جھارکن تک ہریارہ سے ماراست تک چناوی ہلچل تیز ہو گئی ہے اور سب کی نظر ٹکی ہے جمہو کشمیر پر جہاں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور دس سال بعد پہلا ویدھان سبا ایکشن ہونے والا ہے حالانکہ فاروق عبداللہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی ستہ میں آئی تو تین سو ستر کو پھر سے لاغو کر دیا جائے گا اتنا ہی نہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی باتچیت کی وقالت کر رہے ہیں اور کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم مضبوطی سے فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی ان کا گھڑ بندن ہو گیا ہے اور ادھر مہاراشت میں بڑی سیاسی گھٹا ہوئی ہے وہاں پور مکہ منتری اور شب سے نا ادھب گھٹ کے سپریمو ادھب تھاکرے نے ایک کارکرم میں کانگریس پارٹی کا پٹکا ڈال کر یہ کہہ دیا کہ راجیف گاندھی کو پہچاننے میں ان سے دیر ہو گئی ہے ادھر جھارکن میں ہیمن سورین کو بھرا جٹکہ لگا ہے ان کی پارٹی کے قددہ ورنے تھا اور پور مکہ منتری چمپائی سورین نے نئی پارٹی بلانے کا اعلان کر دیا ہے ہلٹل پر جنتہ کے موڈ پر جنتہ جناردن کے بیچ ہوگی دیش کی سبتے بڑی بحث کشمیر سے کنیا کماری سیاست ہو رہی ہے بھاری اور کچھ سروے بھی آئے ہیں وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ موڈی کی پکڑ مضبوط ہے یا موڈی کی پکڑ کمزور ہو گئی ہے تمام سوالوں کے جواب یہ دیش ہے ہمارا کے آج کے ڈیشن میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو کے بعد ایک بار پھر چناوی بگل بچ چکا ہے جمہو کشمیر اور ہریانہ سے چناوی رن کا آگاز ہوا ہے خاص بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے جیتنے پر تین سو ستر کی واپسی اور پاکستان سے باتچیت کا وعدہ کیا ہے اور کانگریس وہاں نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندن میں ہے گرہ منتری امیت شاہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس پر بڑا حملہ کیا ہے انہوں نے ایکس پر کہا ستہ کے لالش میں بار بار دیش کی ایکتہ اور سورکشا کے ساتھ کھیلنے والی کانگریس پارٹی نے جمہو کشمیر چناو میں عبداللہ پریوار کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندن کر کے پھر سے اپنے منصوبوں کو دیش کے سامنے رکھ دیا ہے گرہ منتری امیت شاہ نے کانگریس سے دس سوال بھی پوچھے ہیں کانگریس نے عبداللہ اینڈ سنس فیملی پریویٹ لیمٹیٹ کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندن کر کے پھر سے اپنے راشت بیرودھی منصوبوں کو دیش کے سامنے رکھ دیا ہے ہمارے لیے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کا ریپریزنٹیشن ان کا سٹیٹھوڈ سب سے ضروری چیز ہے چناو میں نریندر موڈی جی کی کانفیڈنس کو انڈیا گڑ بندن نے ختم کر دیا ہے کیا سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے تین سو ستر کو اپ ہولٹ کیا تھا ان ماملوں پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس لڑائی کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہمیں امید ہے کہ حالات اس ملک میں بدل جائیں گے عمر عبداللہ جی کو آج چو سچ گول دینا چاہیے کہ کبر میں گئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں آتی ادھر مہاراشتر میں بہت بڑا پولٹیکل ڈبلوپمنٹ ہوا 20 اگست کو کانگریس کے سدبھاونا دیوست سنکل پر ایلی میں اودھر ڈھاکرے پہنچے انہوں نے وہاں کانگریس کا پٹکا بہنا ساتھ ہی کہا کہ راجیو گاندھی کو سمجھنے میں دیری ہوئی اگر یہ راجیو جین بدل سدہ سڑھے توڑ شب دہ مارے شیوہ سین اپر مخاری ٹیکا کے لی پڑ کدی ٹا کانگرہ مدھے شیوہ سینی کا چاہ گھری ایڈی انکم ٹیک سی بی آلے مال آٹھوٹنے ماجہ منت راجیو جین بدل ہی چیک بھاؤنہ نیمی رہی لی کہ سجن ایڈی سب یا مانوس تو سانسکرت مانوس ادھر جھارگھنڈ میں چمپئی سورین نے ہیمن سورین کے خلاب کھل کر ایک بہت بڑی پھول راڈنیتک پھول چمپائی بابو نے کیا ہے سدھار نے کا موقع اگر ابھی بھی ہے تو سدھار لیں ایک سنارے بھوشی کو چھوڑ کر وہ اندھکار پر اپنے کیریئر کے اور جا رہے ہیں آدمی چمپائی سورن جی کے ساتھ جو بیوار ہمن سورن جی نے کیا ہے جہاکن مکتی مقصہ نہیں کیا ہے ستا کے لیے آدمی سورن جی کا پریوار کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ان تمام سیاسی حلچلوں کے بیچ بڑا سوال ہے کہ لوگ سبح چناؤ کے بعد آئی پہلی اگنی پریشہ میں کون باجی مارے گا تو آج کی چرچہ کے تین بڑے مدے کیا ہیں آئیے ان سے آپ کا پریشے کرا دیتے ہیں گڑ بندن کے لیے وچار دھارا اور دیش ہت کی اندیکھی ہو رہی ہے مدہ نمبر ایک مدہ نمبر دو راجوں میں چناؤ ووڈی تھری پوائنٹوں کا امتحان ہے یا انڈیا ایلائنز کی وشوشنی اطاقہ یہ ایک بڑا سوال ہے اور تیسرا مدہ مہیلہ سورکشہ کیا وپکش کی کمزور کڑی بن گئی ہے کننوج آیودھیا اور کولکتہ کیا وپکش کے لیے یہ تیڑی کیر بن گئی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یوگی عدتی نات نے بھی بڑا بیان دیا ہے کہ سپہ سپریمو بلدکاریوں کے ساتھ جاکے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اور آج کی اس چرچہ میں میرے یوبا مطر ہیں زوردہ تالیہ ان کے لیے اور میرے ساتھ آج ایک بڑا پینل ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے شہزاد پونہ والا بھارتی اندہ بارٹی کے نیتا پروکتہ ان کا عبیرندن ہے میرے ساتھ ست پرکاش مشرا ہے نیتا جیڈیو کے زوردہ تالیوں کے ساتھ ان کا عبیرندن ہے تو ٹیم انڈیا ایک طرف ہے اور ٹیم انڈیا سے میرے ساتھ ہیں سپا کے لوگ پریا پروکتہ ڈاکٹر انڈیا بھدریہ زوردہ تالیوں کے ساتھ ان کا عبیرندن ہے مرتنجے تیواری پروکتہ آر جیڈی کے زوردہ تالیوں کے ساتھ ان کا عبیرندن ہے تو ڈاکٹر بھدریہ شروعات آپ سے کرتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری سیاست ہو رہی ہے باری دیش کا موڑ کیا ہے آپ کا موڑ کیا ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ میرا موڑ ایک ہی رہتا ہے کہ کیسے سماج کے اندر میں جو ہماری یوہ ہیں ان کو روزگار مل جائے کیسے محلہ سرچت ہوں کیسے چھاتروں کے پرچہ لیک نہ ہو کیسے کسانوں کو ان کا حق مل جائے اور سماج کے اندر میں کیسے مہگائی کم ہو اس کے پچھ میں میں ہمیشہ رہتا ہوں میں اسی کی مانگ کرتا ہوں اور اسی پہ ہم لوگوں نے ابھی دوزار چوبیس کا چناؤڑا جنتہ نے مجھے آشرباد دیا کننوج میں کیا موڑ ہے کننوج میں جس نیتا کی اوپر میں ریپ کاروپ ہے وہ نیتا سماجوادی پارٹی کے پانچ سال پہلے سے نکالا گیا اگر مال لو کوئی نیتا کسی دل میں ہو سرکار وہاں یوگی جی کی ہے تو اس کے مطلب کی بی جے پی کی سرکار میں وہ ہنک ختم ہو گئی ہے محلاؤں پہ اتی اچار کرنے کی ہمت پڑھ رہی ہے لوگوں کی کیسے پڑھ رہی ہے تو جواب تو سرکار کو دینا ہوگا اور اسی ویکٹ کو چار اگست کو وہاں کے ایس پی صاحب وہاں کے پولیس ایس پی ان کا سمانت کر رہے تھے تو سرکار جب سمانت کر رہی ہو اور اس کے بعد جب یہ آدمی اس طرح کی گھٹنا کرتا ہے تو اسے کڑی سکڑی 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 ملنی چاہیے ایسے ویکٹی کو پھر یہ جمعیداری تو سرکار لینے کو کیوں نہیں تیار ہے آپ کلکتہ میں کہتے ہو مامتہ جی دوشی ہے چونکہ وہاں مامتہ جی کی سرکار ہے وہاں جو ہیوانیت ہوئی ہے اس کو کڑی سکڑی 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 ملنی چاہیے بلکل لیکن اتر پردیس کے اندر میں آ جاتے ہو تو یہاں بیپرش دوشی ہو جاتا ہے یہ کیسے چلے گا جہاں آپ کی ستہ ہوئے آپ جمعیداری لوگ کیا آپ سے گلتی ہوئی ہے بیپرش ہر جگہ جمعیدار ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کلکتہ سے بات سوری ہوتی ہے جو وہاں درندگی ہوئی ہے اس درندگی کو آپ کڑی سے کڑی سکڑی سکڑی ملنی چاہیے لیکن بدلہ پر میں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے نوگاں اصم میں بچی کے ساتھ تنیا ہے ہوا وہاں بھی بیجیبی کی سرکار ہے مہاراشت میں بیجیبی کی سرکار ہے اس پر جواب کون دے گا اس پر کیا ہم جواب دیں گے لیکن کیا گڑ بندن کیلئے ویچاردارہ اور دیششت کے ساتھ اندیکھی ہو رہی ہے شہداد پونہ والا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پوچھا دیش کا موڑ کیا ہے میں بتا سکتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک کولکتہ سے کچ اور کننوج تک ایک ہی موڑ ہے کہ بیٹی کے لیے نیائے ہونا چاہیے اور جس پرکار سے کولکتہ کی بیٹی کے ساتھ جگن نے اپراد کیا گیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی سے چنے گئے سانسد کپل سببال کوٹ میں کھڑے ہو کر ہستے ہیں یہ بیٹی کے لیے نیائے مانگنے کا ڈھوم کرتے ہیں کپل سببال نے کھڑے ہو کر ہسنے کا کام کیا راہول گاندی پتہ ہے کیا بولتے ہیں راہول گاندی کو پوچھا گیا تو بولتے ہیں راہول گاندی کہتے ہیں آر جی کر ماملہ جو ہے وہ ڈسٹیکشن ہے راکیش تک ہے جن کے ساتھ یہ لوگ گھوم رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے خلاف شڑینتر ہے مجھے ایک بیان دکھا دیجئے بدلہ پور میں کہ سرکار کے خلاف شڑینتر ہوا ہے بدلہ پور میں وہ بیٹیوں کے ساتھ جب ہم مانگ کر رہے تھے لوگ ایک بیان بتا دو وہاں کے پرنسپل کو ترنت ہٹائے گیا پولیس آفسر کو ہٹائے گیا اور مجھے ایک بار بتا دیجئے ہاتھنس کی گھٹنا ہو اس پر دس چرچہ ہوئی بھانی پور کی گھٹنا ہو اس پر دس چرچہ ہوئی آج مجھے بتا دے کہ انہوں نے کتنی بار جا کر کولکتہ میں اس بیٹی کے ساتھ نیائے کی مانگ کی بیٹی کے پریوار کے گھر پر گئے اور یہ لوگ بتا دے آرے اتنی اچھا کیوں ہے آپ کو بتا یہ نا راحل گانڈی کہا ہے پریاں کا وائدرا کہا ہے آج اور آخری بات راحل گانڈی کو پتا ہونا چاہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور ماتا پیتا نے کہا کہ ممتاب اینر جی سبوت مٹاؤ اپرادی بچاؤ بلاتکاری بچاؤ آواز دباؤ پر بیٹی کو نیائے مت دلاؤ کر رہی ہے اور آج اکھیلے شادو جی پتا ہے کیوں نہیں بول رہے آج میں نے آپ کے لئے بتاتا ہوں یہ اس کو بولتے ہیں سب لوگ چپ ہو جاؤ کیونکہ کنناوج کی یہ بات کر رہے نا کنناوج میں ان کی نیتری ہے جوئی سنگھ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ تو اچھا ہے بیٹی کا نارکو ٹیسٹ کراؤ پندرہ سال کی بیٹی کونسی ناوکری مانگنے آئی تھی ایک بارہ سال کی بچی کا بلاتکار مہید خان ان کے 65 سال کے بھڑے نیتا نے کیا اور یوگیا میں تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کا ڈینے ٹیسٹ کراؤ یہ پیڈے پیڈے والے بارہ سال کی نشان سماس کی بچی کا ریپ ہوتا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ مہید خان کو پارٹی سے نہیں نکالیں گے کچھیں نکالا کے نہیں نکالا یہی پہلوان مہلا یہاں پہ روڑ پہ غسیٹی گئی تھی جو دیش کے لئے میڈل جیتی ہیں آپ چپی مارے بیٹھے رہے کچھ نہیں کسی نے بولا اور اس کے بات کیا ہوا اتر پردیس میں ہترس کی بیٹی کو رات کے اندھیر میں آپ انتیم سنسکار پیٹرول ڈال کے کر دیتے ہو کہاں ہے بلڈو جر آپ کا بلڈو جر کہاں گیا بی ایچ ایو میں بچی کے ساتھ تین تین بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے لوگوں نے انیائے کیا بلڈو جر نہیں گیا اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہ بات نہیں کریں گے بدلہ پور کی نہیں کریں گے بی ایچ ایو میں ان تینوں لوگوں کے اوپر کاروائی ہوئی جیل میں ہیں اور اس کے علاوہ ان کو پاکی سے نکالا اتنا موہید خان کو نکالو نا پھر بارہ سال کی بچی کا ریت کے بھائی ایسے انٹرپشن کرنا ہے تو پھر میں بھی اپنا میں اپنی بات نہیں کروں گا آپ کی ہوئی یا نہیں آپ میرے طرف کرے گا آپ کا ایسا میرا تو آپ تو مجھ میں کہہ رہے تھا میں نے بیچے نہیں بولا آپ کا کیا سب میرا ہی ہے تو جب یہ ڈیبیٹ آتے ہیں تب یہ انٹرپ کرتے ہیں تو آپ سوچ لیجے کیوں انٹرپ کرتے ہیں ارے بولو نا بھائی ارے آپ کی permission سے تھوڑی بولوں گا بھائی سن لیجے آپ 240 ہمیں دیا ہے آپ کو 37 دیا ہے سمجھ لیجے اس بات کو اب امی جی بنا انٹرپشن امی جی میں آپ سے ایک انٹرونشن چاہتا ہوں ایک منٹ آپ میرے پاس آ سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ دس سیکنڈ ہی لوں گا انہوں نے کہا کہ پارول ہم گرانٹ کرتے ہوں رام رحیم کو آپ ہیڈلائن پڑھئے پورا ہیڈلائن پڑھئے پارول گرانٹی اس پر لاؤ فارمر ہریانا سی ایم اور رام رحیم پیرول کونٹر یہ کون ہے فارمر سی ایم نام پڑھئے فارمر سی ایم بھپندر سنگھ ہودہ ہے یہ کون سی پارٹی میں کانگریس پارٹی کے یہ کون سمرتن کر رہا رہا رام رحیم کا کانگریس پارٹی رام رحیم کا سمرتن کرتی ہے اور یہ مجھے بھول رہے ہیں اب سننیجے پوری بات سننے دیجیے سننے دیجیے سننے دیجیے جنتا کو کوروفرٹے رام رحیم کنوکشن کے بعد تو کسی رابیس کو سمرتن کھنا چاہیے یہ بھی ہیڈلائن پڑھی ہے سر انجسٹس ڈنٹو گائیتری پرجاپتی اکھیلے شادف کنوکت ہونے کے بعد فسweetкі پوکسو ایکٹ میں گائتری پرجاپتی کنوکٹ ہوا انہوں نے کہا بیٹی کے ساتھ نہیں گائتری پرجاپتی کے ساتھ انگیائے ہوئا میں چنوتی دیتا ہوں کہ بوائیز بوائیز والی پارٹی اکھیلے شادہ پر کارروائی کریں اگر وہ بنگال سرکار کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کوٹ میں ہس رہے ہیں جس پر سولیسٹر جنرل نے ان کو ٹوکا بولا یہ مسکرانے کا وشہ نہیں ہے ایک جگنے اپراد ہوا ایک لڑکی کے ساتھ ہسنے کا کیا وشہ تھا اب آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے ریپ کے انسیڈنٹ پہ ہسنے کا وشہ کیا تھا اب بس اتنا بتا دی ہریانہ میں سرکار کس کی ہے سرکار کس کی ہے ابھی بول کے نکل کے نہیں بس سرکار کس کی ہے بی جے پی کی سرکار ہے ہریانہ میں پیرول کون بی جے سرکار کس ہیں بنا بنا نمازل کے نہیں مل سکتا اور آپ چلے جا رہے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولے تالی پٹوا کے بچوں کو جھوٹ بولے سرکارnو تو بنگل میں سرکار کس کی ہے بنگل میں سرکار کس کی ہے مجھے تحمل کرنے مجھے تحمل مجھے تحمل چاہ libro کپل سبل کیوں مسکرائے تو اس کا جواب چاہنا ہاں میں آپ ہاتھ کھڑا کریے جو جو جواب چاہتے ہیں سر دیکھے کپل سبل وکیل ہیں انہوں نے وقالت میں وہاں پہ کیا کیا نہ میں نے ویڈیو دیکھا ہے نہ میں نے وہ گھٹنا دیکھا تین دنوں کے ویڈیو نہیں دیکھا آپ نے کیا سن رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہا آپ یہ کوئی سوال ہوا یہ کوئی سوال ہوا آپ بتائیں کوئی سوال ہوا ابھی میں نے چلایا ویڈیو بحث کر رہے ہیں اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وکیل کیوں ہس رہا تھا ان سے پوچھے کپل سبل جی سے کیوں ہس رہے تھے ہم جب آپ دیں گے کپل سبل جی سے ہس رہے تھے کپل سبل پہ دس سیکنڈ کپل سبل پہ وہ قانون کا مزاک اڑا رہے تھے نیائی کا مزاک اڑا رہے تھے یا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گھٹنا بہت بڑی کر کے بتائی گئی اور گھٹنا بہت چھوٹی ہے کوئی بھی ویکٹی جو ہس سکتا ہے کوئی بھی ویکٹی مجھے نہیں معلوم کوئی بھی ویکٹی جو ہسے گا اس طرح سے قانون کی دلیلیں دیتے وقت وہ بھی سروچہ دالت میں تو اس کو ٹوکا گیا ہے کہ آپ ہس کیوں رہے ہیں بتایا گیا ہے کپل سبل چپ رہے ان بات پر کہ چار گھنٹے دیری کیوں ہوئی ان کے ماتا پتا کو ملانے میں چودہ گھنٹے بعد اف آئی آر کیوں ہوا تو نہیں ان کے پتا نے کرایا ہسپٹل نے کیوں نہیں کرایا تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے اس ماملے کو وہ دیکھ رہی ہے لیکن مجھے آشری ہوا امیس دیوگن جی کہ سارے راجیوں کا انوراق بھدوریہ جی نے حوالہ دیا کہ سب جگہ نہ آئے ہو ایک بار ریکارڈنگ چیک کرا کے دیکھ لیجئے کولکوتا کی تمام مہیلاؤں کے سیاتھ نہ آئے ہو یہ نہیں کہا انہوں نے سندیش کھالی میں ریپ ہوا ممتاب اینر جی نے کیا بیان دیا تاجی ملنام کے ایک وقتی نے کوڑے سے پیٹا ڈنڈوں سے مارا اس کے بعد ٹی ایم سی کا ودایق کہتا ہے کہ یہ مہیلہ ٹھیک نہیں تھی اور یہاں پہ شریعہ کا قانون کے حساب سے ہم نے اس کو ٹریٹ کیا انوراق بھدوریہ جی کا مو نہیں کھلے گا رک جائی اب مجھے بول لیں دے دیجئے ریپ پر مہیلہ ہنسا پر کنیا کماری میں ہو کشمیر میں ہو کسی راجی میں ہو ہر وقتی کو بولنا پڑے گا اس کے خلاف ایک ہونا پڑے گا چاہیے کوئی مسئلہ ہو آپ نے اگر اٹھایا اگر آپ نے اٹھایا جنتر منتر کا جنتر منتر میں پہلمان بیٹیاں جو بیٹھی تھی بلکل ان کو نیای ملے گا اور ملے گا مل کے رہے گا کیونکہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے کسی بھی راجی میں ہو میں کچھ سوال لے دیتا ہوں کچھ سوال کوئی پوچھا جاتا ہے میں ان دونوں بیٹیوں کا بہنوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جب ہماری سرکار کسی بھی سرکار کی اپروچ بیٹی کو نیای دلانے کے لیے نہیں بلکہ بلاتکاری کو بچانے کے لیے بیٹی کے اوپر ہی دوش ڈالنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ نارکو ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی وہاں پہ خود سے گئی تھی لڑکی کے کیریکٹر پر ابھی جو انہوں نے کہا تاجمول والے کیس میں لڑکی کے کیریکٹر پر سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندیش خالی میں بھی بمتاب دیدی بمتاب دیدی ایدی امین ہے دیدی امین ہے پتہ نہیں چل رہا انہوں نے کہا کہ یہ مہیلائیں پانچ ہزار روپے لے کر آروپ لگاتی ہے پاک سٹریٹ اور ناڈیات کا ریپ کیس دس سال پہلے پانچ سال پہلے جب ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لف افیر گون بیڈ اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پرکار سے مہیلاؤں کی چریتر پر سوال کہ لڑکی غلط ہے اور اس اپروچ سے جب کاروائی شروع ہوتی ہے تو آپ سنجائے روئی سے لے کر سندیب گھوش کو بچاتے ہیں مرتنجے تیواری آپ انڈیا الائنس کی پارٹر ہیں ایک بات بتائیے یہ وچار دھارہ کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے انڈیا الائنس کی ایک پارٹی نیشنل کانفرنس کہتے ہیں کہ ہم تین سو ستر کی دھارہ کو واپس لے کر آئیں گے اور کانگرس ان کے ساتھ الائنس کر رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمرتن میں آپ اس کے دیکھیں ایسا ہے کہ دھارہ تین سو ستر پر بہت گنگا سے پانی بھا گیا ہے اور ہمارے انڈیا الائنس کے تو سمجھائیے نا فاروق صاحب کو سمجھانے کی جورت نہیں سمجھانا ہم کو بی جے پی کو ہے جو دھارہ تین سو ستر پر راجنیتی گروٹی سیکھ رہے ہیں ان کو مطلب ٹھک کہا ان کو مطلب نہیں ہے عام لوگوں کی سمسیاؤں سے مزدوروں گریبوں نوجوانوں کسانوں سے یہ ابھی گیان دے رہے تھے ہر بات میں اگر لیپ ٹوپیں دکھائیں گے تو لائیو ڈیویٹ کائک لے کر آ رہے ہیں آپ ہم لوگ کوئی بول دیجئے لیپ ٹوپ لے کر آئیں گے ایسا تھوڑے ہوتا ہے ایسا ہے جو پروجل ریپنہ جو پروجل ریپنہ کے لیے راوڑی باٹ رہے تھے آدھر نے پڑھان منتری جی ووٹ مانگ رہے تھے اس پر کیوں چھپ ہو جاتے ہیں جو منیپور کے گھٹنا پر پڑھان منتری جی کے موہ سے ایک سب نہیں نکلتا ہے بی جے پکنے تھاؤں سے اس پر کیوں چھپ ہو جاتے ہیں اگر کوئی ماتاؤں بہنوں پر کوئی بیٹیوں پر اگر اتیان چارہ نیا اتپیڑن ہوتا ہے اس کے خلاب کوئی دل ہو کوئی گوسی ہو اس کو فاسی ملنا چاہیے اور یہ بھاٹ پائی جب بنگال میں ہوتا ہے تو اس میں کہیں گے یہ تو ممتہ دیدی کو استفاہ دینا چاہیے اور جب ان کے راج میں ہوگا منیپور میں تو سرکار کو بچائیں گے اچھا یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ کیوں کو دشمنی ہے کیا نہیں لیپ ٹاپ پر ہم کو اس لیے دشمنی ہے جب یہ لائیو ڈیویٹ ہے تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر تو سب بچہ دیکھ رہا ہے جان رہا ہے سمجھ رہا ہے اب لیپ ٹاپ اگر علاوہ آپ کر دیں گے ہم لوگ بھی لے کر آئیں گے اور سب چپ لیپ ٹاپ سے دکھائیں گے کل تک کانگریس کی طرف داری کرنے والے آج بھاج پائی بنے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ بھی لیپ ٹاپ دکھا رہے ہیں سنیے آج کو تو اتنا اچھا بھگوان نے پھر دیا ہے اتنا آواج بلند دیا ہے لیپ ٹاپ لے کے کائے گھومتے ہیں اچھا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں ایک سمیں پر کانگریس میں تھا اب بی جے پی میں ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے مجھے بتائیے کہ پھر آجائیے گا پورا بی جے پی ساپ ہو رہا ہے نتین جے ویسے صاف صفائی تو ہو رہی ہے آپ کی بیہار سے ہو چکی ہے اور آگے بھی ہوتی رہی اب دیکھیں اب اپنے اپنی باری میں ابھی آپ نے بھی دیکھیں ایک ایک کر کے بعد بھائی سنیے نا اس پر کار سے آپ ڈسٹرپ نہیں کر سکتے امی جی انہوں نے ڈسٹرپ کرنے کا دکھار ہے کیا لیپ ٹاپ نکال لیے گا لیپ ٹاپ نکال لیے گا لیکن چلیے امی جی لیکن آپ بار بار ہاف اور صاف کی بات کریں کئی ایڈی جی کا اپنینن پولایا ہے سی ووٹر کا اپنینن پولایا ہے جس کے اندر ہریانہ میں دکت لگ رہی ہے جہاں چناؤں ہے وہاں بی جے پی پھس سکتی ہریانہ کے اندر سب کا جواب ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھاچپا والے لیپ ٹاپ نکالتے آپ کی طرف بندوق نہیں نکالتے جنگل راج کس نے بنایا بندوق نکال نکال کے یہ دیش کی جنگتہ دیکھتے ہیں سن لیجی ہمی جی یہ نہیں ہو سکتا ہمی جی ہر واقعے میں ڈسٹرپ نہیں ہو سکتا ہمی جی ہمی جی ہر واقعے میں میں نے آپ کے نامی نہیں لیا آپ کی بندوق علیہ سمجھ گئے مطابق یہ ہی ہے بندوق علیہ سمجھ گئے تو آپ مجھے کچھ بھی بولے آپ مجھے کچھ بولے آپ نے اشارہ کرا بندوق انہوں نے بندوق کا نکالی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کلم لے کر کے 5 لاکھ نوکری تیجہ سنی جانتے ہیں امیزی میں چلا کے دیویٹ پیجری آتے ہیں میں بھی چلا کے دیویٹ کروں گا امیزی نے تلی کھلی ہے اب دیکھیں یہ فلو کو توڑ رہے ہیں انہوں نے 40 45 سیکنڈ مجھے بولا بہت کچھ بولا میں نے کچھ بولا ہم تو سب سے بعد میں آئے ہیں مسکل سے تیر منٹ میں بولا یہ کرے آپ کی سیٹ چار ہے آپ کی سیٹ کے احساس آپ کو سمیں ملا ہے میری 240 آپ کی چار ہے بھاری ہے بندوک کوئی یہ یہ کلیرپی کر دیجئے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس بندوک نہیں ہے ایسا ہے بندوک نہیں ہے یہ دلی میں پولیس آپ کی ہے یو پی میں پولیس آپ کی ہے کہ یہ نہ پکڑے جائے ایسا ہے جب آتنکی اور مافیاں کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے تو سب سے زیادہ آکے ہیں ان کی نم کیوں ہوتی ہے اتیک کے لیے اور انساری کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ بندوک اور بندوک والوں کے ساتھ کون ہے سب کو پتا ہے اب میری بات پوری ہو جانے دیجئے سنجھے انہوں نے کہا کہ میں کانگریس میں تھا میں کانگریس سے بیجی پہ ہے بلکل صحیح بات ہے مجھے بتائیے کہ جب اندیرا گاندی نے امرجنسی ڈالا تو لالو جی کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے بیٹی کا نام میسا رکھا تھا جس ویکٹی نے اپنے بیٹی کا نام اس قانون پہ رکھا جو اندیرا گاندی نے اندیرا گاندی نے قانون لگا کر جو میرے اتحاس پہ سوال اٹھاتے اپنا اتحاس بیٹی کا نام میسا رکھ کر اسی میسا کی جو اندیرا گاندی کے بیٹے اور پوتیوں کے ساتھ جا کر گھڑ برنن کرتے اور مجھ پہ سوال اٹھاتے مجھے لگتا ہے اتنا ہیپاکریسی لے کر کہاں سے آتے مجھے پوری بولی 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 آج میں پوچھنا تھا انہوں نے تین سو ستر پہ اپنے بات چھیڑی تھی آپ کو پتا ہے یہ سمویدھان بچوں ان کے الائنس کا نارہ تھا تھا نا اندیرا جب تک تین سو ستر لاغو تھا جمہو کشمیر میں بھارت کا سمویدھان لاغو نہیں ہوتا تھا اور بھارت کے ہر حصے میں والمی کی سماج کو ادھکار ملے پر جمہو کشمیر میں نہیں ملے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار والمی کی سماج کو وہاں پر ادھکار ملا یہ اس کے خلاف ہے کیا اور نیشنل کانفرنس نے کہا ہے نیشنل کانفرنس انڈیا الائنس میں ہے ان کا کانگریس کے ساتھ گڑ بندن ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم اگر جیتے تو ہم تین سو ستر ری امپوس کریں گا پوچھ لیجئے کہ یہ تین سو ستر کے ساتھ ہے تین سو ستر کے خلاف ہے ستر پرکاش بشرا کی باری ہے انیائی دیکھیں انفیر نہیں ہوتا ستر پرکاش یہ چناب دیش کا تو ہے نہیں جمہو کشمیر کا چراو ہے تو تین سو ستر کو واپس کیسے لے کر آئیں گے راحل گاندھی یہ دی ایسا کہتے ہیں اور عمر اکدللہ بھی اس بات کو وہاں کی جنتہ کو کہہ رہے ہیں تو وہ جنتہ جمہو کشمیر کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات سماجبادی پارٹی اور راشتری جنتہ دل سماجک نیائی کی پارٹی ہے جس میں دلیتوں آدیباسیوں اور پچھڑوں کو آرکچن کی بات کہی جاتی ہے تو تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں دیش میں ان تین پچھڑی جاتیوں کو آرکچن کا لاب ملنا شروع ہوا تو ان کو اپنا سٹینڈ تین سو ستر پہ کلیر کرنا ہوگا ہمیں اس بات کو سوکار کرنا چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ کے تو یہ بول کیوں رہے ہیں وکاس کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اس بات کو راحل گاندھی جی کو سمجھنا چاہیے کہ ایگو پہ لے کے بیٹھے ہیں وہ کہ تین سو ستر اگر نہرو جی نے لگایا تو ان کے کھاندان میں سب لوگ اس کو چلائیں گے راحل گاندھی اور عمر عبداللہ جی بھارت جڑو یاترہ میں برف برف کھیل رہے تھے تو اس میں تھوڑا تین سو ستر بھی انہوں نے رام نام کا مالا جپا نہیں تین سو ستر کا جپتے رہتے ہیں میرا ماننا ہے کہ جنتہ کو گمراہ مت کریے میں انوراک بھدوریہ جی کی بات سے سہمت ہوں کہ بیروجگاری کی بات ہو جمہو کشمیر کی جنتہ کے بیچ مہنگائی کی بات ہو جمہو کشمیر کی جنتہ کے بیچ یہ تین سو ستر کا جنجونا جا کر کے وہاں ہی بجائی ہے اور اس پر بولیے اوکے جب چناب یہ دیش کا نہیں ہے جمہو کشمیر کا چناب ہے تو تین سو ستر لگانے کا وعدہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پر انڈیا آلائنس کے لوگ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹک ساتھ بڑی سمسیہ ہے اسی کا جواب دی رہا ہوں ان کے ساتھ بڑی سمسیہ ہے اب وہ ستہ میں ہے کیندر میں پوری طرح سے ستہ ہے اب ستہ میں رہ کے جمعیداری کس کی ہے کینسرکار کی جمعیداری ہوتی ہے کہ جواب دے ہی کہ کیوں مہنگائی زیادہ ہے کیوں مہلاؤں پہ تیچار بڑھ رہا ہے کیوں بیروزگاری زیادہ ہے کیوں کسانوں کی انکم نہیں بڑھ رہی ہے کیوں بچے پریشان ہیں اس پہ دھیان آپ کا نہ جائے ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو سماجباتی پارٹی وہ دیکھو آر جوڈی وہ دیکھو کانگریس ارے بھائیہ تم ستہ میں ہو آپ ستہ میں رہ کے دوسروں کی طرف اگلیو پھارے ہو جس کو نیائے کرنا ہے جس کو آپ کو عدیکار دینا ہے عدیکار دینے والا ویکتی آپ کا دھیان ڈائیوٹ ادھر در کر رہا ہے آپ یہ ادھر مت کریے جنتہ کو سیدھا دیکھئے اور تین سو ستر پہ آرہا ہوں تین سو ستر پہ بولا چاہیے کی نہیں بولا چاہیے کیسے ہٹائیں گے کیسے اتنے سارے سوال ہوئے تو جواب ایک کے کر کے دوں گا مجھے سمجھ چاہیے اس کے بعد بار بار بات گھوم کے کہاں جا رہی اتر پردیس میں محلاؤ پیتیا چاہیے جب مو کشبیر میں جائیں گے آرہا ہوں اب انہوں نے کہا گائتری پرجاپتی میں تو مان گیا جیل میں لیکن ان کی پتنی سماجرادی پارٹی سے جیتنی ابھی جب چناؤں میں ان کو آمیٹھی جیتنی تھی تو ان کو لے کے ساتھ بھوم رہے تھے ان سے ووٹ مانگو آ رہے تھے تب نہیں دھیان آیا پتنی کا کے دوشی ہے اچھا اب اچھا کمال ہے ابھی تو پریوار کا کوئی سدس گلتی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں دوشی ہوتا ہے پر آپ کہہ رہے ہیں نہیں دوشی ہے لیکن کیا واقعی گڑ بندن کے لیے وچاردھارا اور دیشت کے ساتھ اندیکی ہو رہی ہے کیونکہ تین سو ستر کی بات کر کے یہی بات ہو رہی ہے کیا وچاردھارا کے ساتھ بھی سمجھوتا ہو رہا ہے ادھاب تھاکرے نے کیا وچاردھارا کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے یہ بھی بہت بڑا مشہ ہے اس دور میں سنجھے گپتہ آگئے سنجھے گپتہ کے لیے صرف سینا ادھاب تھاکرے کے ہیں ایک سگنڈ رکھے جائیے یہ ادھاب تھاکرے جی بھی سمجھوتا کر رہا ہے کیا سمجھوتا اپنی وچاردھارا کے ساتھ نہیں دیکھیں تو کانگریس کا پٹکا کیوں ڈال لیا کسی ساتھی سے ہاتھ ملا لینے سے پٹکا ڈالنے سے اگر کوئی کسی کے فنکشن میں گیا ہے کوئی کسی سے ہاتھ ملا رہا ہے اس نے اپنی وچاردھارا کو تیاغ دیا چلیے ابھی اس پہ آگے بات ہوگی کی وچاردھارا کو تیاغا کی نہیں تیاغا لیکن شہزاد پونہ والا ہمارے ساتھ ہے کیا وچاردھارا کے ساتھ اور ساتھی ساتھ دیشت کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے ہم نے دیشت کے ساتھ سمجھوتے کی بات کری وچاردھارا کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے میں آپ کو تین ادھارت دے دیتا ہوں یہ ادھاب جی کے ہی ساتھی ہے اور ادھاب جی ہی ہے جو کہتے تھے کہ کشمیر سے کنیات کماری تک ایک بھارت ایک سمویدان ہونا چاہیے اور تین سو ستر ہٹنا چاہیے آج انہی کے الائنس کے جو لوگ ہیں ان سی وہ کہتے ہیں تین سو ستر واپس آنا چاہیے پوچھیں ان سے تین سو ستر ہٹانے کے پکشم ہے یا اس کے ساتھ ہے دوسری بات دو چھوٹے اور سوال دو چھوٹے اور سوال سوڑ گیا بارس صاحب تھاکری جی نے ویسے تو کہا تھا کہ کانگریس کے ساتھ نے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا انہوں نے ایک وقتی کے خلاف تو کھل کر بولا تھا اور وہ ہے ابو آزمی ابو آزمی نے یاکوب مہمن کی پیروی کی تھی سنیے اگر یاکوب مہمن کی زمانت ہو گئی ہوتی تو شاید یہ کیس اور اچھا ہو یاکوب مہمن ممبئی کا ہتھیارہ جس نے بوم بلاس کر آیا اور اسی یاکوب مہمن کی پیروی کرنے والے ابو آزمی سے کون ملتا ہے ماتو شریح میں بارس صاحب تھاکری جی کے پوسٹر پکچر کے سامنے ادھاو تھاکری اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ماف کر دیا یہ وہی ابو آزمی ہے جس نے بارس صاحب تھاکری جی کو کس پرکار سے اولڈ اور سینائل گالیاں بکی تھی آج ان کے ساتھ آگئے پتکا نہیں پتٹا ڈال دیا انہوں نے کانگریس کو سماجوازی پارٹی پتٹا ڈال دیا سنجے گپتا یہ ابو آزمی سے ملنے کی کیا بشکتہ اس پہ زیادہ انکورٹیبل سب جائے دیکھیں میری ایک بات سنیے آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ملنے سے اس سے ہاتھ ملانے سے کوئی اپنی ویچاردھانا نہیں تیاغ دیتا ایک بھی ایسی پولٹیکل پارٹی بتا دے یہ جس کے ساتھ انہوں نے گٹ بند من نہ کیا کونسی نہیں ہے پیڈی بھی کے ساتھ نہیں کیا نسی پی کے ساتھ نہیں کیا کونسی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ہندو تیو ویروڈی نہ ہو کونسی کو ایک دو کو چھوڑ کر جن کے ساتھ انہوں نے گٹ بندن نہ کیا کسی کے ساتھ گٹ بندن کرنے سے کونسی کا پٹکا ڈالنے پر بی جے پی نے اس کو بڑا ویشے بنا دی ہے اور شمسینہ کوئی بڑا بناتے ہیں ویشے کی بات یہ ہے کہ 2011 کے اندر عجیت پوار جی آئے تھے رجیت پوار لیکن 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 پوائنٹ یہ ہے کہ ادھاب تھاکرے کا جو جو کانگریس کا پٹکا ڈالنے والا مشہ ہے اس کو بی جی پی بڑا بنا رہی ہے لیکن سوال کچھ ہے کیا سوال ہے آپ کو بولی 370 پر میرا سوال ہے ہنڈی کٹ بندن سے یہ چناف سے پہلے تو یہ سواندھان لے کے کرتے تھے یہ سواندھان خطرے میں ہے خطرے میں خطرے میں پھر یہ 370 وہاں پر لاغو کیوں کر رہے ہیں وہاں پر کیوں کر رہے ہیں بہت سوال لیکن پہلے سوال لیکن سوال ہے لیکن انہیںatte ہیں نہیں کہ 370 370 پر سوال ہے سمیدھان کی کتاب لے کے گھوم رہے تھے اب کیا ہوا سمیدھان کا ہم آج بھی سمیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں آج بھی سمیدھان اور نیائی پالکہ کو ماننے والے لوگ ہیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہر چیز اپنی سمیدھان اُسار کرے گی سمیدھان میں آرچن ہے آرچن ختم کرنے کی اگر منصہ کسی کے اندر ہے پل رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی پل رہی ہے آپ آئی ایس ایو پی ایسی کے ایکزام بینا دلائے آپ پہتالیس لوگ بھرتی کرنا چاہتے تھے کیوں بھرتی کرنا چاہتے تھے پھر لوگ ایو پی ایسی کی تیاری کیوں کرتے ہیں جب آپ نہیں نہیں جب لیٹرال انٹری آپ انڈریکٹ انٹروگو کے مادر سے بھرتی کر لیں گے تو پھر کیوں ایو پی ایسی کی تیاری ہو رہی تھی اس کے مطلب آر اچن چیننے کی آپ کی منصہ تھی اور آپ اپنے جیسے بیچار دھانا کے لوگوں کو بھرتی کرنے کی منصہ تھی تب ہی اپنے پیتالیس بھرتیاں نکالی تھی بعد میں ہم لوگ کھڑے ہوئے سمیدھان کی رچہ کے لیے تب آپ نے باپس کی اسی طرح سے آپ کو باپس کرنا پڑے گا سن لیجے کان کھول کے اگنیویر یوجنا بھی آپ کو باپس کرنی پڑے گی اور پینسنی سکیم بھی آپ کو لاغو کرنی پڑے گی ہم لاغو کروا کے رہیں گے کیونے ایک واقع ہے سمیدھان کے ساتھ ہے یو سی سی کے ساتھ خلاف ہم سمیدھان کے ساتھ دیچے گھسپیٹ ایک اسے دوسری بات انہوں نے بولا ہم تو سنویدان کے ساتھ ہے ریزرویشن ان پروموشن کس نے روکا تھا انہوں نے ان سے پوچھ لیجے سب سے پہلے ریزرویشن کے بارے میں 1961 سے لے کر 1980 سے 1990 تک منڈل کا ویروت کس نے کیا گاندی پریوار نے اور آج ان کے ساتھ بیٹھ کر ریزرویشن پر گیان بات رہے ہیں اچھا ایک بار ان سے پوچھ لیجے سنویجے یہ لیٹرل اینٹری کے بارے میں بولے نا منموہن سنگھ کہا سا ہے یہ جو ہمارے شیو سے نا کے جو کہتے ہیں میں شیو سے نا کہوں اصلی تو ہمارے ساتھ ہے یہ تو نقلی ہے یہ تو فرجی ہے ان کا چیک کرنا پڑے گا ان کا چیک کرنا پڑے گا ان کا چیک کرنا پڑے گا سنجھے کیسے سپریم کوٹ میں بول دیا ایک سمیہ وہ تھا 2019 تک جب ہم ایک سوار میں ایک سانجولہ کرتے تھے اور جس مکھے منتری پد کے لیے انہوں نے اپنے 30 سال پڑھانے ساتھوں کو چھوڑ دیا وہ مکھے منتری پد نے آج بھی نہیں ملا مہراشت میں آج بھی اپنے مکھے منتری کو ڈپٹی سی ایم بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور جو جنہوں نے ان کی دو دن میں سرکار گرا دی تھی اجید پوار جی نے ان کو پھر سے اپنے سکول میڈمیزن دیکھ کر کے پھر سے مکھے منتری بنا دیا اور تھاک نے پریوار کو آج یہ جنہوں نے 30 سال تک ستہ کے ساتھ سمجھوتا کیا ان کو مکھے منتری دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا کیوں مطلب آپ آج ہی ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن ایک ماراٹھی مانوش ایکنات شندے سی ایم ہے آپ کو برا لگ رہا ہے وہ نہیں ہمیں برا نہیں لگ رہا نہیں ہمیں دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے ہمارا سیو سینکا کا ایک ہی ایجنڈا تھا بھالا صاحب یہ چاہتے تھے سیو سینک جو ہے وہ مہراشت کا مکھے منتری ہو ان کا یہ سپنا تھا میسہ سے ہی تو جس طریقے کو انہوں نے اپنا اس طریقے سے ہم کلاب ہیں بھالا صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میری پارٹی کا کانگریس ہی کرنڈ ہونے لگے گا تو میں یہ دکان چھوڑ کے بند کر دورے لیکن آپ تو کانگریس کے ساتھ جا کے مل گئے نہیں کانگریس کے ساتھ جا کے نہیں ملے گھڑ بندل کے ساتھ ہی ہو تو یہ بھی رہے ہیں لیکن کسی بھی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اصلی شیف سینک ہے اصلی شیف سینک کی پہچان کیا تھی کہ مراتھی مانوس اور ہندو توکھی لڑائی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مراتھی مانوس پر کانگریس یہ کہتی ہے سنید مراتھی مانوس سنید مراتھی مانوس ریپ کرے گا اور سنید مراتھی مانوس ریپیسٹ ہے اور دوسری بار سناتن سماپتی ڈی ایم کے نے بولا سناتن بیماری کھڑگے جی کے بیٹے نے بولا کھڑگے جی نے کہا سناتن کا رائز ہو جائے گا اور انہوں نے کہا ہندو دھرم بھوکا ہے رام چلیت مانوس پوٹیشن سانائیڈ ہے بتائیے آپ شف سینہ میں ہے تو بتائیے کہ اوپر کیا سینڈ ہے آپ کا ایک بار بتا دیجئے ایک بار بتا دیجئے آپ کا کیا سینڈ ہے یہ تو ہندو بیروڈ تھا جو کانگریس کے پر بکتا علوک شرما نے بولا اس پر آپ کا بیان کیا ہے ہماری اپنی ویچار دھا رہا ہے آپ ساتھ ہیں علوک شرما کے نتیش کمار سردھر سمبھاوی ہے انہوں نے ساتھ بولا آپ اپنے گیاں کو تھوڑا بڑھائیے آپ اپنے تھوڑے گیاں کو بڑھائیے دکت کیا ہے کہ سیف سینہ نے ایک ایسا کیاکٹس کھایا ہے گلے میں کانگریس نام کا نہ نکلتے بن رہا ہے نہ اندر بھیجتے بن رہا ہے یہ دکت ہے ان کی مطلب کیا کانگریس کانگریس نام کا کاکٹس آپ کھا چکے ہیں اندر بھی نہیں جارہا بھائر بھی نہیں آرہا دیکھیں کانگریس نام کاکٹس نہیں ہے کاکٹس کان کھاتا ہے مطلب یہ کر گھٹھ بندن کریں کسی ایسی پارٹی سے جن کا جن دوٹ ویرو تیو پارٹی ہیں تب ان کا اندوت وین مجھے تو وہ قادر خان اور guide لیور کی فلم یاد آ رہی ہے مطلب میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں ہندوٹ ویروڈی ہمارے دیش کے اندر کئی پولٹیگل پارٹیاں ہیں کون کو ایک چیکنڈ ہندوٹ ویروڈی کون کون پارٹی ہے جیسے کی کونگریس ہے جیسے کی پی ڈی پی جن کے ساتھ ان کا اگر بندن تیس سال رہا یہ سپا اور آر جیٹی یہ بھی ہیں کیا سپا بھی ہندوٹ ویروڈی ہے لیکن اس کا بندن یہ تھوڑی ہے یہ بھی ہندوٹ ویروڈی ہے یہ آپ کے جو سچ ہے وہ سچ ہے آرائنس ہے آپ کے یہ آپ کا آرائنس ہے جو رام مندر کا سمرتن نہیں کرتے جو رام مندر پر نہیں گئے وہ ہندوٹ ویروڈی ہے یہ بھڑی بھولی طرح سے پولٹیگل امیرسمنٹ ہو گئی ہے انواق پتوریہ کے لیے کیا ہے کہ اس طرح کی بھاشا جب استعمال کی جاتی ہے ڈیویٹ میں کہ فلانا یہ بھروڈی وہ بھروڈی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سب کو اپنی سہمیتہ سے بات کرنا چاہیے ہم لوگ کسی کو بھی یہ بھول رہے ہیں انہیں نہیں پتا وہ بول کیا رہے ہیں مہاراستہ کی مجھے بولیں دو نا اپنی بات دیکھیں سوال یہ ہے کہ وہ کیا بول جا رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے لیکن مدوں پہ آنا چاہیے ہم لوگوں کو چونکہ ہم لوگ مدوں سے ڈائیوٹ ہو رہے ہیں ہم بار بار اسی سے باپ سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں ہوں ایسا نہیں ہے اگر جو آدمی رام مندر پہ نہیں جانے کے لیے تیار ہے اس کے پاند دشتہ پروگرام پہ جانے کے لیے تیار نہیں بھائی آج گیتا کی قسم کھا کیا ہے یہ یہ گیتا کی سوگند کھا کیا ہے جو بولوں گا سچ بولوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں وہ کیا بول رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس لیے کہا جاتا ہے ہم سبھی دھرموں کا سممان کرتے ہیں نفرت نہیں پھیلاتے ہیں اب آپ جو ہے یہ بلا کر کے ان کو کیا بلوانا چاہ رہے ہیں یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم یہ سچ بات بول رہے ہیں ان کے پاہ ہم رہے پاس تو یہ ادھاب تھاک رہے کی سپاہی ہے ارے بھائی ادھاب تھاک رہے جی نے کیا کہا سنیے وہاں کیا کہا بتا ہے یہ کیا کہا رہے ہیں تو کیا رہے ہیں راجیب گاندی کو سمجھنے میں گلتی ہے ہم لوگ یہاں ہندو مسلم نہیں ہم لوگ درجگاری مالائی کی پاس کرنے والے لوگ ہیں اچھے پولٹیس سے ایسا تھوڑی ہے کہ راجیب گاندی ایسا نہیں ہے کہ کونگریس نے اس کے لئے کچھ کیا ہی نہیں کونگریس نے اس دیش کو ازاد کرایا کونگریس نے اس دیش کو ازاد پرانے کے بعد اس دیش کو بنایا ہے چلایا ہے اور آج آج بھی کونگریس کے کارنی ہمارا دیش چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ دوسری جو پولٹیگل پارٹی آئی چھے وہ اٹل بیاری واسپاہی صاحب رہے چھے موڈی صاحب ہے اپنے طریقے سے ایک رینویشن کر رہے ہیں دیش کو آگے لے جانے میں کام کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ کونگریس نے کام نہیں کیا یا کونگریس نے اس دیش کو آزاد نہیں کرا یا کونگریس نے اس دیش کو چلایا نہیں ہے وہ ہندوٹو ویرودی بات اس لیے آتی ہے کیونکہ نے رام مندری کا سمرتن کیا کیونکہ نے کاسی وہ سمرتن نہیں کیا اور ایسے بہت سے مدع ہے جس click에 سمرتن کرنا چاہیے تھا اور ان چودوں پر سمرتن نہیں کرنے کا آنی آج سکتا سے باہر اور اس چیز کو راول گاندی جی نے سمجھا ہے اور سمجھنے کے جب اور فریدی کے لئے آپ کو چینز کرنے کے لئے بھی تیار ہے۔ اور میں اپنی بنوہ ہے کہ وہ ان کے خلافوں سے باتیں ہے۔ ہم نے سمجھایا آپ نہیں کہیں گے؟ مجھے تو جانبوں نے ان کو معمی ہے۔ ان گھر کی اپنی نمج کر کہہے؟ جب آپ سمجھا پا رہے ہیں آپ سمجھوڑی پارٹیوں کو؟ سمجھوڑی پارٹی بھی سمجھے لشر پر ہیں۔ ابو آج بھی صحیح رہا ہوتا ہے آپ تھاکرے رہا ہی ہے۔ کسی کے کسی سے ملنے سے کسی کے نام ملنے سے اس سے کوئی بدلنی جاتا اب میں نے اگر ان سے ہاتھ ملا لیا یہ کہنا آپ کو چیک کرنا ہوگا اب کس پارٹی کے پاروکتا ہے ہم ہمیں چیک کر لیجی 5 سال ہوگے مجھے 5 سال ہوگے مجھے 5 سال ہوگے مجھے ڈیبیٹ کرتے ہوئے 5 سال ہوگے پاروکتا کے طور پر آتے ہوئے مجھ سے اب بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں اگر میں صحیح بات بولتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں ہ셨ستو بتا ksi بھائی مجھ سے گا ہمارے ایک پرمکتہ سے مائک ہٹھا لو یہ جتنی دیر بھولے گا ہماری پول کھولے جا رہا ہے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں رام چریت مانس کو کوئی پوٹیشم سائنائیڈ بولے تو وہ ہندو کے خلاف ہے انہوں نے بولا ہے ان کے منتری بھی چندر شیکر نے بولا ہے بولیے گھرڈن کیجئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھو رہے ہیں دونوں میں سے کوئی آدمی ایک پنکٹی سنا کر دکھا رہے ہیں اورے نئی بول سکتے آپ ہی پڑھو پڑھو ہے رہے ہیں کہ یہ باری ہے بچے چاہے رامچار اتفانس کی دو پندیت ہے ہم کوئی دارمک پندیت ہے گا ہم کوئی دارمک پندیت ہے گا یہاں پہ یہ لائن سنانے کے لئے آئے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ہے ہمارے لائنس میں ہے لیکن آپ کوئی مائک لگا رہے ہیں گولا رائنس جو وچاردھارا پہ چلے تھے جو ان کی پارٹی جس وچاردھارا کو جن میں بھارت میں دے رہے تھی اور جس پہ لگاتار بال صاحب تھاکرے نے کام کیا وہ وچار ان میں جگ گیا لیکن سنجے گپتہ آپ سے ایک سوال ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آلا بدلنے والے شیف سینہ ادھاب تھاکرے گھٹ سے شیف سینہ شندے گھٹ پہ جانے والے ایسا تو نہیں ہے آپ کا ماملہ دیکھیں ہماری پارٹی میں جس طرح سے دو فارڈ ہوا اور جس طرح سے 2019 کے الیکشن میں بی جے پی نے مکھے منتری پر نہیں دیا اور اس کے بعد جو سب چلتا رہا اس سے ہماری پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں میں آج بھی بڑی اسمنجستہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی وچاردھارا کو چھوڑ دیا یا ایک نا سندے جی نے چھوڑ دیا یا ادھاب جی نے چھوڑ دیا ہے سر یہ جس طریقے سے شیف سینہ کی بھی بچار دھارا کو بتا رہا ہے یہ پتہ نہیں کس سیب سینہ کی بچار دھارا کو بتا رہے ہیں اور انڈیا اور انڈیا گھٹ بندھن میں ہو کے یہ کس طریقے کی باتیں کر رہی ہے سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ غلط چل رہا ہے انڈیا گھٹ بندھن میں میرا سماجوادی پارٹی سے ان کے نیتا فیجاباد لوگ سوا سے چونے گئے ہیں انہوں نے کہا تھا ان سے بولا گیا تھا کہ جائے سری رام سانسد جی انہوں نے جائے سری رام نہ بولا انہوں نے کہا کہ ہماری ویچار دھارا جگ جائر ہے میں جاننا چاہتا ہوں وہ ویچار دھارا کیا ہے ہماری ویچار دھارا ہے سماجواد ہر کسی کا سممان کرنا ہر جاتی دھرم کا سممان کرنا ہر بیکٹی کا ایک دھرم میری آستہ کے علیتین ویچار نہیں ہیں دھرم کے نام پہ ہم جا کے لازمت نہیں کریں گے دھرم میری آستہ کے علیتین ویچار ہم تو کہتے ہیں رام طریعت ماoriented میں سنا سکتا ہوں ان میں سے کوئی سنا دے بار بار یہاں پر بولا جا رہا ہے شریرا Antischeoperation کی پنگتیاں سنا یہ پنگتیاں سنا یہ جو تھے پہن کر آپ شریرا Antische blastingا مند کی پنگتیاں سنا نہ جاتے ہو ایک دوسرے کے دارies نہیں میں نیانا ہونے دوں گا گلت گلت ہے سوال یہ ہے کہ ان کے نیتوں نے کہا پویٹائشم سائنائیڈ ہے پویزن ہے تب انہوں نے کیا ویروت کیا آپ نے ویروت کیا چندر سیکر پارٹی میں اور آخری دور آخری دور ہے ایک مراتی مانو مراتی مانوش کی بات ہے جس بات پر کہا وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہا چپ سادھر ہو بلوانا پون تنے بل پون سمانا مکتی بیویک میں گیان ندھانا کون سکانڈ کٹ اب یہ ہے کیا رک جائے سندر کانڈ میں ہے جب سگریو کہہ رہے ہیں ہنمان سے کہ آپ یہ لنگ آپ جو ہے سب سے شکتی سالی آپ یہ سبندر لانگ سکتے ہیں آپ چپ کیوں ہیں تو دیکھیں کم سے کم رام چریت مانس جو گھر گھر گایا جاتا ہے کہ کرہوں پرنام جوری جگ پانی سیاہ رام امائی سب جگ جانی یہ پروچن دینے کے لیے نہیں اب رام دھاری سے رام دھاری سے نہیں نہیں آپ نے بار بار کہا ہے سب کے سامنے آپ نے خود بولا مراتھی مانوش کو لے کر جو کانگریس کے پروکتہ نے بیان دیا اس کو لے کر پولیس کمپلینٹ بھی ہوئی ہے بڑا پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے بہت پردشن بھی چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری کومیونٹی کو پورے مراتھیوں کو اس طرح سے کہہ دینا گلت ہے کانگریس کے پروکتہ نے ایک نیجی چینل کے کارکرم میں اس بیان کو دیا راہول کنال ہیں انہوں نے اس پاملے پر کمپلینٹ درج کری ہے ملین دیوڑا نے بیان دیا ہے بی جے پی کے کئی نیتا بول رہے ہیں شفشینہ شندگ اٹھ کے کئی نیتا بول رہے ہیں ہو سکتا ہے مکہ منتری بھی اس ویشے پر بولے کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے مراتھی مانوش کو لے ایک کومیونٹی کو پورا بول دینا کیا کہ وہ ریپیسٹ ہے گلت ہے یہ صحیح ہے آپ کی رائے آپ کی کہتے ہیں بلکل گلت ہے کسی بھی زماج کو کسی کے ریمین نام لے رہا ہوں ہم کہا رہے ہیں کوئی بھی اگر ایسا بولا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گلت ہے لیکن لیکن کس اندر میں کا ہے لیکن کنٹو پرندو کہاں سے آگیا ایک واقعی اچھی بات کی ہے مرتون جائی جی نے میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں پر میں اس سے اتنا پوچھنا جاتا ہوں کانگریس نے تو ہندو ٹیرر بولا تھا اور اسلامی جہاد کبھی نہیں بولتے کشمیر میں جو نرسنگاروہ ہندووں کا اس کو اسلامی جہاد بولنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے تب بولتے ٹیررر ہز دو ریلیجنز پر بڑاتکاریوں کا دھرم ہوتا ہے لنجز کا دھرم ہوتا ہے اور آتکیوں کا ہندو دھرم ہوتا ہے اس پر بولیے کس پرکار سے آپ نے مراتھی مانوس کو گھنی تھی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کمی بھی مدوں پر چرچہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی نہیں کہ آپ کے ادھکار پر بات ہو یہ صرف مدوں کو ڈائیوانڈ کرنا بات چاہتی ہے مدہ بحث ہو رہی ہے مدہ بحث ہو رہی ستہ آپ کی ہے سرکار آپ کی ہے آپ بتائیے کیسے نیائے ملے گا لوگوں آپ بتائیے کیسے مہنگائی اور بیرزگاری ختم ہوگی اس میں چرچہ نہیں کرنا چاہتے آپ مدوں پر جنتہ کے مدوں پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہاں کہاں سے بات کرے رہے ہیں بات ہو گئی چرچہ ہو گئی جو غلط کرے گا سمیدھان کی انتصال سمیدھان کی کام نہیں کرے گا آپ سے بھی سوال لے رہا سر پچھلے دس سال سے بی جے پی گورنمنٹ ہے اور جیسا کہ ہم دیکھتے چاہ رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا آپ سرکار بنا دیتے ہیں کسی کے ساتھ بھی گڑ بندن کر لیتے ہیں تو کیا اگر آپ کو موقع ملتا فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی گورنمنٹ بنا لیں گے سوال 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 فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی آپ سرکار بنا لیں گے دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہے کہ تین سو ستر ہٹانے کی بات ہم نے نائنٹین ففٹی سے کی تھی ہم نے یو سی سی لانے کی بات نائنٹین ففٹی سے کی تھی رام مندر کا سنکل ففٹی سے لیا تھا سنویدھان سن لیجے نا ناری شکتی وندن ادینیم ہم لوگ نے ستر سے لیا تھا اور جو بھی ہم نے بولا تھا آج وہ ہم نے کیا ہے ہمیں بتا دیجے تین سو ستر کے لیے تو ہم نے پی ڈی پی کو لات مار کر نکالا انہوں نے پی ڈی پی کو لے لیا جو کہتی ہے کہ آتنکیوں سے باتشیت کسی کو بھی کیونکہ کہا جا رہا ہے بی جے بی کا بھی کانگریسی کارنڈ ہو گیا ہے جتن پرسات کے اندر میں منتری ہو گئے ہیں کرن چودری کو راجے سبا بھیج دیا گیا ہے ان پرسنی یہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ کسی کو بھی آپ کسی کے ساتھ بھی الائنس کر سکتے ہیں آجید ڈادا پاوار کے ساتھ الائنس کر لیا ستہ میں ستہ میں رہنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا ہے دیکھیں سن لیجے مجھے ایک بات بتائیے ہندو ویروتی ہے آجید پاوار تو لیڈل آف اپوزیشن کیوں بنایا تھا ان کو ہندو ویروتی ہے تو ایم بی اے کی سرکار میں وہ ڈیپیوٹی سی ایم تھے اور اس کے علاوہ ایل اوپی تھے ہندو ویروتی کو ایل اوپی اور ڈیپیوٹی سی ایم منایا تھا ستہ میں آنے کے لئے تو 272 چاہیے سرکار چلانے کے لئے اور دیش چلانے کے لئے تو 543 لوگ کی ضرورت ہے سارے سانسدوں کی ضرورت ہے تو کیا کل راہل گاندی کے سمرتن کیا میں ضرورت نہیں دیش چلانے کے لئے پر سوال یہ بنتا ہے کہ راہل گاندی بڑھ رہی ہے اچھی بات ہے کس کے دم پر بڑھ رہی ہے اسی لئے تو یہ یو پی چھوڑ کر نیشنل میں آگیا ہے سن لیجئے یہ کس کے دم پر بڑھ رہی ہے سن لیجئے آج دیکھیں نا آپ تو چار پر نپڑ گئے سن لیجئے آپ چار پر نپڑ گئے لیکن لیکن سپا نے تو آپ کو یو پی کے اندر ہرایا ہے سہتی سٹیٹوں پر جیت کیا ہے سہتی سٹیٹیں چونکہ ہم مددوں پر چرچہ کر رہے ہیں مددوں پر نہیں کرتے اس لئے ہار رہے ہیں کہ وہ جاگر مددوں چھٹو گے تو آپ سہتی آپ مددوں پر چرچہ کیجئے مددوں پر چرچہ نہیں کرتے سہتی سٹیٹیں جیت کیا ہے کیونکہ جنتہ کا اشروعات ملا ہے آپ کو اشروعات نہیں ملا کیونکہ آپ مددوں سے دھیان بھٹکاتے ہو آپ کا یہی کام ہے آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں مددوں کی بات کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں کرناٹکا میں انڈیا لائنس کی سرکہ ہے سنیے نا تو نہیں ہے کیا پیٹرول ڈیزل پانی بجلی دام سب بڑھا دیا ہے مددوں پر چرچہ نہیں کرتے مہاراستو میں بھی سستہ کر دیجئے ہیواجین میں بھی سستہ کر دیجئے جنتہ کی طرف سے میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں کر سکتے تو کر دیجئے لیکن 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 ہر سرکار ہر سرکار اپنی ایبیلٹی کے ساتھ کام کرتی ہے لیکن آنے والے دن بڑے سیاست سیاست میں بڑے بھاری ہونے والے ہیں برحال آج کی اس چرچہ کو یہیں سباب کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت دنیواز اس چرچہ میں آنے کے لئے سنجھے گپتہ آپ کو وشیش دنیواز آپ نے اس چرچہ کا روکھی بوڑ دیا تو فیلال آج کی اس چرچہ میں اتنا ہی نمسکار